موسیقی نمو بدا جائے گردیب جائے پیہین جائے پارت یورپ اتے یوکے دے درشکان دا کنشی ٹیلیویزن تے سواگت ہے اجدہ یہ پروگرام ڈاکٹر امبیڈکر مموریل کمیٹی آف گریٹ ویٹن بلوں اجوجت کیتا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ جی نو پتا ہی ہے کہ چودہ اپریل بابا صاحب جی دا ایک سو تیئیمہ جنم دن منائی گیا ہے اور ہور بھی جو جنم دن ہے وہ منائے جا رہے ہیں سب تو پہلا تھا جو ہور جنم دن منائے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے ڈاکٹر امبیڈکر بودھس ایکشن کمیٹی برمیگم نیو جان سٹریٹ ویسٹ ہاکلی بکھے چار مئی دن آیتوار نو ایک تو چھے بجے تک بابا صاحب جی دا جنم دن منائے جا رہا ہے امبیڈکر رائٹس گروپ یوکے ساؤھ آل بلوں کل نو چھبی دریگ نو سکلات والا حال نیکس ٹو پگوان بالمیک مندر ڈومینین روڈ ساؤھ آل بکھے تین تو آٹھ بجے تک منایا جا رہا ہے امبیڈکر مشن سوسائٹی بیڈ فوڈ گیارہ مئی دن آیتوار نو امبیڈکر جیمتی اتے ایکزیبیوشن لگائی جا رہی ہے جتے کہ بابا صاحب جی دے باستر بھی دکھائے جانگے کورن اکسچینج سینٹ پول سکوئر بیڈ فوڈ بکھے اور داس وجہ تو لے کے ساڑھے پانچ وجہ تک آپ انہوں سب انہوں نے مرتا سایت بینتی ہے کہ اتے جا کے بابا صاحب جی دے جنم دن دے پروگرام میں بچ سہ جوگ دےو آج دا جو پروگرام ہے اوہ اسی بابا صاحب جی دے جنم دے ہی ڈسکیشن کریں گے میرے نال ہن پارت تو وینریبل تمان آگ جی جو بمبئی تو آئے ہوئے ہن اور بابا صاحب جی بارے اوہ بہت ہی ڈنگائی تک گیان رکھ دے ہن بھنتے جی پرنام بھنتے جی آپ کا کنشی سٹوڈیو میں سواگت ہے دوسرے ہن کمیٹی دے پردھان دیولال سومن جی سومن جی سٹوڈیو بچ آپ جی دا سواگت ہے تیسرے ہن ترسیم کول جی کول جی آپ جی دا بھی سٹوڈیو بچ سواگت ہے سب تو پہلا سومن صاحب میں آپ جی تو اے پوچھنا چاہاں گا کہ بابا صاحب جی دے جنم دن تے تسی درشکا نو کی کہنا جاؤ گے تینکیو چلی صاحب سب تو پہلا تا میں پارم پوچھے بودھی صدب پاترتن ڈاکٹر بابا صاحب ڈاکٹرم بے پیم راو مرکر جی دے ایک سو تے ہی میں جنم دن تے جو کہ تے جہورپ دے وچھ بس تے سارے پاتھ یانو تے باکی دیشان دے وچھ سارے پاتھ یانو لکھ لکھ مدائی دن تے اوڈے نالی جس طرح کے سلی صاحب بہت خوشیاں بڑا میننہ ہیں کیونکہ اپریل دے وچھ جس طرح کے بابا صاحب دا چودہ اپریل جنم دن تے گیارہ اپریل نو مہاتمہ جوتی را پھولے جی دا کہ جی دا کہ بابا صاحب نے انہاں اپنا گروہ منیا تے انہاں دے جنم دین سے تے انہاں دے جنم دین تے بھی میں سارے جگتنوں لکھ لکھ بڑا ہی دن چلی سب جو جنم دین ہے انہاں مہا پرشاں دے منائے جن دے ہیں انہاں ریوناں دے منائے جن دے ہیں جنہاں نے منوکتہ واسطے اپنے جیوان دے وچھ کچھ کیتا کیونکہ یہ قدرتلا قنون ہے کہ جدو جدو بھی کتے منوکتہ دے اپر اتیا چاہر نیائے ہندے ہیں کہ جو چاہر نیاؤں دے ہیں انہاں کے ساتھ کی تحمل دی ہیں جنم جڑیاں کے اس نبسہ مجھے دی نب اخایاں دیا کیونکہ پشاں کے ساتھ کی کئی ت recognizing انہاں جو سیسٹم هاستیاں ہیں تو تے اس مثل شما اگر اکناf در اپنا جاڑا چندڑا جڑا schmeیر اپنا چھو کیدنے کے لئے صاحب نیاء کیونکہ ڈاعنا وسلم دے کیا روڈ اللہ کے شریہ گرورو عبدار 갑ردائس جی تک тоکٹر不到 جو تیرہ فولے جی اور اس مطلب کانشیرام جی تے انہاں دے بچوں ہوئے ہن مہاپرش ہوئے ہن کہ تتھا قدبود جی نے کیا ہے کہ جو قومہ جو لوگ اپنے رہوراں مہاپرشان دے جانمدین منہو دے ہن انہاں دے دس سے ہوئے راستے دے چال دے ہن وہ قومہ وہ لوگ ہمیشہ ترقی کر دے ہن بہت چنگے شابدان دے بچوں نہیں کیا تے اتھیک شایر نے بھی لکھا بابا ساہب بارے کہ انہاں دے کن آنسو دلتوں کے دیکھ کر بیم بھی رو پڑے ہوں گے جلتے ہوئے انسان پر آنسو کی برساد کیا ہوگا یہ دے نالی میں ایک گل کرنے چاہتا ہے کہ ساڑے بہت ہی بہت ہی لکھاری سونڈا رتو جی نے بہت سونے اپنے لکھے کرانتی کاری لکھاری ہوئے ہیں کہ انہاں نے بہت سونے کہ انہاں کے تان پیما تان تیری تان دی کمائی ہوئے اپنی گوا کے تو کروڑا دی بنائی ہوئے دنیا دی بنا کے گئے ہیں انہاں نے اپنا کچھ بھی نہیں بنایا انہاں دے جڑے لکھان دی یا تو سی کروڑا دی بنائی ہے مطلب ہے یہ جے مہا پورچھان دے جانمدین نے بنونا ایک جیو دی جاگ دی قوم دی نشانی ہے خاص کار کے ساڑیاں پینا جڑیاں کرا دے پیچ بیٹھیاں انہاں نے جانمدین جڑا بڑیاں خوشیاں دے چامانال بنونا چاہیدہ کہ جے سسٹم نے انہاں پیر دی جوتی سمجھے اسی پورچھان دے برابر حق دو آکے تے اے دے ویچ میرا ایس نے آیا کہ اے جو بابا صاحب جیدی جانتی ہے پڑے تومتام دے نال سب نمناونی چاہیے دی ہے کیونکہ بابا صاحب کسے ایک دے نہیں مہا پورچھ ریبر جو ہندے ہیں وہ ایک برگ دے نہیں ہندے وہ ساری ملکتہ واسطے ہندے ہیں اتھوں تک کہ بٹر علی صاحب کے ساری دنیا دے میں تو اندازنا ہے کہ دو آفتے ہوئے ہیں کہ ایسی چھری لانکہ اپنے تھائی بد بیہار دے ویچھ انہاں دا جانمہ دے نمنایا گیا جے تھائے لوگ کارے گیا میں تھا میں انہوں نے انہی خوشی ہوئی کہ دیکھو تان تان بابا صاحب ڈاکٹرن بیرکر جی کہ انہاں دے ساری دا ناتا دوسرے دیشان دے نال جوڑ دیتا ہے شری لانکن بد بیہار دے ویچھ منا رہے ہیں گوڑے منا رہے ہیں تو میں نے بڑی خوشی ہے ہیارانو مطلب ہے بڑے چامھاتے نالے دے نمناونے چاہیےhard چاہے رہے ہیں سارا ہے آلام فارج بندہ کہ بابا صاحب اک رے نہیں سارا ہاستے کر کے گیا ihen ہم کیتا ہے جاندہ تو میں اس سوال ہمیشہ تو آتو پوچھتا اس میں نیدیاں جڑیاں خاص طریقہ ہیں انہاں بارے ساڑے درشکہ نو دس ہو چلی صاحب تاڑی گال ملکون سہی ہے اپریل میں نیدیاں بہت خاص ڈیٹا ہن جڑیاں بہت ساہو نے کم کیتے ہن جی پہلی گالتے ہیں جس طرح پر دان جی دوسرا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ رہتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وار پیدا چودہ اپری اٹھارہ سو کان میں نو اپنے مہو شانی بکھے بابا صاحب دا جنو ہویا اپنے پیتا جیدہ نام سبودہ رام جی اور ماتا نام پیما بھائی سی تو اسی طرح انہاں بیا جو ہے اپریل میں ہی ہویا سی جی اپنے چلی صاحب انیس سو شے وچ جی شری پکو بلنک کر دی بیٹی سی ہو انہاں رامہ بھائی سی تو انہاں بیا ایک فش مارکیٹ مچھی مارکیٹ جو سی راہ دے بیلہ جو دکانہ بند کی تیا ناں پھر وہ لوگ اتھے لوگ کٹھے ہوکے اتھے انہاں بیا کٹھا نہیں تھوڑے جاتا نو کرائٹ کر دا سویر دا بیلہ سی کیوں کہ باہ دے بچ مارکیٹ کھلنی سی ایسے کہ راہ دے بند کی تیا پھر لوگ آنے شروع ہوئے ہوتھے جی تو اتھے انہاں ایک باٹی مینی ایک داد بچے ساری عمروں نے اپنے سمبھال کے دکھا تو اسے ترہا انہاں تو جو بچے شادی تو پیدا ہوئے جو سوانترہ انہاں پہلا بیڈا لڈکا سی پانچے بچے پیدا ہوئے گنگاتار رمیش اندو اور راہ رچن پر میں ایک گالیتھے کہنا چاہنا گنگاتار ٹائی سالدہ سی جدہوں ٹائی سالدہ ہوکے انہاں تھی بچے سب تو پیارا بچہ ہو سی سب بہت بہت بہار کردے انہاں بیٹی اندو پھر راہ رتن خطان ہونہاں جسال تو یادہ پیارا سی راہ رتن خطان ہونہاں جدہ چار بچے جروع چلے گے تو پھر ماتا جیدہ جیدہ شریر سے ٹھیک رہنے بہت دونے جنے ٹوٹے گیا سی گئے تو یہ انہاں جیدہ لائف تا سی کیونکہ اس سے ہی موقے تے انہاں شادی دی لائف شروع ہوئی سی اس سے موکے تھے انہوں نے اپنے راؤن ٹیبل کانفرنسہ بھی جا کے سات کروڑ لوگ زیڑے سی انہوں نے لوگ کفٹا کرنا پہ رہا سی تو اے انہوں نے اس تو بعد دا انیس سو ستاہی دے ویچے تین پرہل نو بیشت کے پہارت پیپر انہوں نے کٹیا پر ادو پہلے چلی سا موک نائک گنگیاں دا لیڈر پیپر بھی انہوں نے کٹیا سی اس تو بعد جانتا پیپربود بھارت جس ایچھے ایچھے میں ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو ایک گل دسنی چونہ انہاں گلہ تو اے ثابت ہوندہ کہ جس طرح بابا صاحب نے اپنے سماج نو تیار کیتا کیونکہ سارا سماج بابا صاحب نے دیکھیا کہ سارا سماج تان پاڑیا انہاں پڑیا لکھیا نہیں جے اے انہاں چاہرہ سمجھ نہیں سکتے جنہاں چاہرہ انہاں جڑا تھنکنگ لیبل ہے اس لیبل تے انہوں نے گل گیتی جاوے جدہ جدہ لوگ کاندے بچے چیتنا آئی اسے ہی طرح پیپرانو بھی اس طریقے نالے بدل دے رہے سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ جدہ پردان سی اس مکہ سردار بساکھا سنگ جی جے پردان حکم سنگ جی ماسٹر تارہ سنگ جی سردار سنتوگ سنگ جی سردار اجل سنگ جی پروفیسر تیجا سنگ جی سردار ایسر سنگ مجیل سردار امر سنگ شیر پنجاب جے اس اپنے جو انہاں نے سیکمیشنری سسائٹی تیسی کو دیا ممبر سی تو بابا صاحب تا ساغت کرتا پا اپنے چلی صاحب انہاں نے سواگت ہی نی کتا سو گو جدا نگر کیتہن ہندہ نا بگگی بچ بٹھار کے بابا صاحب میں لے کے آئے سیکے ڈیسو شتیدے بچہ یہ دہ کارن ایک ہور سیکھیوں آئے سی ڈا یہ تو چڑکے نا اتھے ایک لہور دے بچہ اپنی کانفرانس جاتبات توڑ کو منڈر باریاں نے چڑکے ہندوانے اپنی کان فرانسی باندھکار دیتی سی تو ایک ہور سموک کے جاترہ کارن دا ایک ہور کارن سی انیس سو پہنٹی لے بچے 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 رامہ بھائی تارم پتنی دہا دھیانت ہو گیا ایک چلی بابا سبا ٹوٹا گیا ہے جی میں آج پاڑ دا سی جدہ انہاں نے سوا شہدے بابا سبا ٹاہ نکڑ کے کہ انیا دکھس کلیپاں نے بچے انہاں میرا ساہ دیتا ایتھو تاک دو مہینے ایک پیخودے روح بچ رہے ہیں اپنے بار بھی گٹا رہے ہیں پیخودے روح بچ رہے ہیں پھر بھی انہاں نے چڑے انہاں نے ہمداردی سے انہاں نے کیا بابا سبیتا تھا صاحب شاید اس کار کی میرے خیال انہاں تھا بابا سبیتا تھا بابا سبیتا ہے بابا سبیتا ہے کہ انہاں نے ایک پھر انہاں کانفرانس کی تھی جو اللہ رہے بچ جی اوٹھے انہوں نے کہا سی کہ انہاں نے اپنے آپ میں قسم خواہ دی کہ میں اے ہو جا سماج دے بچ پیلا تا ہو گیا ہندو سماج دے بچ پر میں مراں گا نہیں جی تو اسے گالوں لے کے بہت سارے لوگ سکھ بھی سائی بھی اپنے اسلام نو مننبارے بھی بابا سب ترک جاندے سی اسے کر کے سیکھ مشنی نے اے بابا سبیتا ہے پنجاب ہے سدی آسے گا ہاں جی تو یہ جی کٹنا ہے بھی اپنے انیسو شتیرے بچے ہوئی سگی اپریال دمین نے تو دوسری جی تو بعد انہاں نے شرور کاس فردریشن انیسو بطاری اپریال بچے بچے بھی بنائی سگی پر اس تو پہلا انہاں لیبر پارٹی بنائی اوٹھے گل آگی نا سٹیپ باز سٹاپ پینے ہیں måste پہلا انہاں لیبر پارٹی بنایا ہے پھر شرور کا فردریشن بنای، پھر ا preparی ای بنای ہیں روپارٹی پوٹ با بھی بنایا ہے اس نے اپنا اکرار دیا پہلی باری ہویا پہلی باری ہی گیا تھے کہ ہمیں یہی ہی تو اس میں دیا بھی جنگے لوگ ہی گیا اس میں اور تو پارلیمنٹ تو بھی اس قانون پاس کر آیا اور لاگو ہونے بارہ اس نے لاگو کیتا جائے گا تو اس تو بعد انیس سوٹھ ساری ویچ انہان دا بیعہ سیفتہ شریمازین سیفتہ جدا پہلی لکشمی کبھیر سی اگر آنڈ ہویا یہ دن پر میں تھوڑا دسو کیوں کہ کیوں بابا صاحب دوسری شادی کرنے پر درشکانو ڈیٹیل دے نار دسو میں ایک درشکانو کہیں بہت غلط فہمی ہیں یہ دن پر ضرور دسو کہ کیوں یہ مطلب ہویا بابا صاحب نے ساری عمر لوکان لائی جیسا ہمیں پہلے گالے کیتی ہے لوکانے لائی انہیں اپنے پروار دا اپنے بچیاں دا اپنے سریر دا تک نہیں خیال کیتا پکھا رہ رہ کے انہوں نے سٹڈی کیتی لوکانے گریب تا سکے تے انہوں نے شکر ہو گئی آرثرہیٹک ہو گیا ہر روز انہوں نے دیکھ کرنے ایک ڈاکٹر نارس آیا کر دی سی دھر بے لے ڈاکٹر دی لوڑ سکے انہوں نے ٹکے لگ دے سی انہوں نے ٹکے لگ دے سکے تا پہ انہوں نے ڈاکٹر سی ڈاکٹر مابلنکر مابلنکر ڈاکٹر دا نارسی انہوں نے سلاہ دی مابلنکر انہوں نے سلاہ دیتی بھی تسی کیوں نہیں ایک ڈاکٹر ہے گیا ایک عورت ہے گیا انہوں نے تسی اپنا سیبل مریج کرا لاؤں تو بابا صاحب نے دے لاؤں پینتی بیچے اپنے ماتا جی رحمہ بیدہ دھانت ہویا سی تیرہ انیس سوٹ ساری جاگے اٹھ تیرہ سالاں بعد انہوں نے کوئی اپنا لائف نو انجوئے کرنے تے نہیں سی لیکن انہوں جی بابا صاحب نے قریکٹر اٹھ ھائی سے رحمہ انہوں نے بھی چاہتا اٹھ تیرہ سالان بابا صاحب سای گیا اٹھ تا اٹھ تا اٹھ اٹھ تیر اٹھ تیر اٹھ تیر اٹھ تیر اٹھ تہ ھائی جو رحمہ بیدہ ہوئے ہیں انہاں نے دورہ کیتا اور انہاں نے کہا سی کہ کانگریس ہے کہ جلتا ہوا گار ہے جو اس میں جائے گا پسوم ہو جائے گا اس لئے تو انہوں اپنی طاقت نو پشانو جی تسی اپنے پیناتے کھڑے ہو وہ جی پریٹیکل پاور جو ماسٹر کی ہے اس نو پرابتکان دی تسی کوشی کرو جی اوہ اسے پریٹیکل پاور جو ماسٹر کی جو ہے کنجی ہے اس نے دکھتکلیف مجھے دور ہو نیا ہے اس گھانو لے کے بہت مطلب اس ملے پیپراں میں چھے ہوئی سی گی تو اسے طرح انہاں نے انیس وک بنجا میں چھے پندرہ اپریل میں دلی دا آپ نہیں رکھیا جی اور مچے یہ سے بھی وہ پہ بندہ جو جلل سائٹی سی وہ پنجابی سی پینڈ باڑھ کلاں دا پاک کراں ہی جی اچھے بھی انہاں نے فیملی ہے اپنے درگادا سیر جی اپنے یہاں دی میمبران تو ایک 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 کوش اپنے اپنے چلی صاحب سے کہ اپر ایک دل ہور سے کہ اپنا ایک وساکھی دا بھی اپر ایل میں چاہوں دا ہے جی وہ ایک وساکھی پاردہ کی ہے کہ وہ جس طرح حابسٹ ڈے ہے پر دو مطلب جو ترم ہانا ہی لیا دے سکھ ترم تے بہت ترم انہاں بہت ڈنگا سواندھ ہے جی سکھ ترم دے نہیں اس دے رکھی گئی ہے جی تے ہو جو بہت ترم ہے کیونکہ میں ایک میں نیواد پورے بودھا جانتی ہوں دی ہے اس تو پرنا لوگ اپنیاں فسناں کٹ دیا اس تو سفائی کر دیا تیاری کر دیا تو اس اپریالدہ مینا بہت ڈیٹیل سے بہت ڈیٹیل سے دیا ہے بانتی جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ بابا صاحب جی کے جانم دیو سے ہمیں کیسے منانے چاہیے جللی صاحب جی آپ نے جو سفل کیا کہ بابا صاحب کا جنم دن کئی سے منائے جائے بابا صاحب کا جنم 1891 میں جب ہوا اور بابا صاحب کا نیروان 1956 میں ہوا بابا صاحب اپنی جیون کے 65 سال جیویت رہے اور آج 2014 بابا صاحب کے نیروان کے باد 2014 میں آج سارے وشیوں میں جائنتی منائی جاری ہے اور بابا صاحب کے نیروان کے باد میں آج 58 سال پورے ہوتے ہیں اور اس 58 سال کا اگر ہم اچھی طرح سے اس کو انیلیس کرتے ہیں اس کو ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے بابا صاحب کا جنم دین ہم نے کبھی منائی نہیں لیکن انہیں ایک لیٹر بھیجا اور لیٹر میں کہا کہ میرا جنم دین منانے سے کوئی آپ کو بینیفیٹس ہونے والا نہیں آپ کو جنم دین منانا ہے تو تاتا گر بھگوان بودھا کا جنم دین منائی اس کے مادیم سے میں آپ کے پاس میں پہنچا ہو اور کل کا میرا جو سماج ہے وہ اسی راستے پہ جانے والا ہے اب ہم آج کی ڈیٹ میں جو جنم دین منان رہے ہو چاہے پھر وہ یوکے ہے یوروپ ہے بھارت کے ویبین پرانتوں میں دنیا کے ویبین دیشوں میں بابا صاحب کا جنم دین منائے جا رہا ہے لیکن اس کے اندر میں کسی بھی طرح کی بابا صاحب کی فیلوسوفی نہیں ہے بابا صاحب کا جنم دین تب منا سکتے جب جو جنم دین بنانے والے ارگنیشن جو ہے جو پی بیک سوسائٹک بات کرے اور سب سے پر اسے بابا صاحب سمجھنا پڑے گے کہ بابا صاحب کیا ہے آج تب سے لیکو اب تک جتنے بھی جنم دین منا رہے جا رہے ہیں اور جو منانے والے ہیں سب کے سب بھاشن کرنے والے ہیں اور دیکھنے میں ایسی آتا ہے کہ جتنی جنم دین کی انورسی منائے جاتی ہے اگر سو لوگ آگا ہے تو سو لوگ بات کرتے ہیں اب پرشنی یہ آتا سو لوگ اگر بات کریں گے تو کام کون کرے گا اب اُس سمیں اگر بابا صاحب نے جب کام کیا تو بابا صاحب نے اکلے انسان نے کام کر لیا اور تب جا کے دنیا کا سب سے بیشت ریولیشن بھارت کے اندر میں ہوا اور آج بابا صاحب کے نام سے اتنے جاتے انٹلیکچر ہونے کے بہوجود بھی ریولیشن نہیں ہو رہا ہے ریولیشن کیا ہے اب اس کا ریولیشن ہے کہ ہم کو بابا صاحب سمجھ بھی نہیں آیا تو بابا صاحب سمجھ نیک کے لئے آپ کو 8 طریقی سوچ آپ کی ہونا چاہیے سب سے پہلے بابا صاحب سمجھ نیک کے لئے آپ کو sosial cost کو سمجھنا پڑے گا دوسری بات آپ کو politics cost کو سمجھنا پڑے گا تیسری بات آپ کو ڈھممو کو سمجھنا پڑے گا چوتھی بات آپ کو ایک 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 ا مل رہا ہے جہاں تک ایتنا ہو رہا ہے کہ ہم نے ابھی جو جیسی کول صاحب نے جیسی ایک بابا صاحب کی ہسٹری بتانا چاہیے لیکن اگر ہمیں بابا صاحب نے یہ بھی کہا اگر بنا رہا ہے تو ایتنا کی جانکر ہی ہونا چاہیے آج ہمارے پاس میں ایتنا تو ہے لیکن ایتنا بنانے کی سکشیت نہیں ہے جب تک ہم ایتنا بنانے کی سکشیت نہیں رکھیں گے جیسی کہا کہ انہیں ایک کوشن کہا کہ بابا صاحب کے سارے بچے اس میں سے پانچ بچے میں چار بچے کی موت ہو چکی تھی آج مجھے بتائیے کونسا پیتا ایسی ہے کہ جو اپنے بچوں کو موت کے گھر اٹھار کر سماج کے بیچ میں کام کرنے کو جائے آج وہ پیتا نہیں ہے یہ کھی پیتا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر لیکن اوز پیتا کو اگر ہم کو سچی پیوک سوسائٹی کرنا ہے تو ہم کو ریل فیل ورک کرنا پڑے گا اور جب تک ہم فیل ورک نہیں کریں گے تب تک ہم بابا صاحب کو ریپریشن نہیں کر سکتے یا ہم ہے میں بھی ایک ہوں گا کہ میں بھی بابا صاحب ریپریشن نہیں کروں جب تک میں سماج کے بیچ میں جا کے کام نہیں کروں گا ہمیں سماج کے بیچ میں جا کے کام کرنا ہے کسی کا درد جاننا ہے تو اس درد کے چٹانوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر جانو کی درد کیا ہوتا ہے بابا صاحب اپنی پوری جیون دبلے کچھ لے سماج کے بیچ میں کام کرتے رہے اس لئے درد کی جان ہوئے کہ میرے سمان یہ حال ہو سکتا تھا یہ سیچویشن آج نہیں مل رہے دیکھنے کو کیونکہ آج بابا صاحب کے بدولت ہم تو اچھے سٹوڈے ہوں بیٹھے ہیں کوئی لوگ ایر کنڈیشن ہوں بیٹھے ہیں کوئی کچھ جگہ بیٹھے ہیں تو ان تو سیلنگز کا کیا ہیں جب تک سیلنگز نہیں ہوتے ساماج کے پرکی تب تک ہم پی بیک سو سٹی اور بابا صاحب کا برت انرسائی مانے میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یہ تو ایموشنل ورک ہے جتنا ہے بے تو بابا صاحب نے ہمارے لئے کیا تو کیا کیا کسی کو ایجیوگوشن مل گیا کسی کو ہمان ریس مل گیا کسی کو فنڈیمیٹ ریس مل گیا کسی کو فنڈیمٹ ریس مل گیا سب نے اپنے اپنے ریس بٹھر لیا لیکن ریل بابا صاحب کی در ہے بھی وہ نہیں مل رہا ہے تو اس کی لئے ہمیں تھوڑ سا سوچنا پڑیں گا تب جا کے ہماری پی بیک سو سٹی بن پائے گی تینکیو بیری مچ منتی جی کیونکہ ادھر بریک دا بھی ٹائم ہو گیا میں نو چنگی طرح پتہ اس چیزی دا کہ تو اڈے پاس اتنا گیان ہے کہ بابا صاحب بارے تو سی اتنی ڈنگائی تک گل کر سکتے ہو میرا خیال ہے درشکان نے دیکھی لیا ہوگا کہ کنے انہوں نے اکسپلین کر کے دسیا کہ اگر اسی ریلی بابا صاحب جیزی دے جانت دن منونے ہاں تسنو تیار ہو کے کی کرنا چاہی دا بریک تو باد اکوار پھر مل دیاں نمو بودھا جائے گردے جائے پیم جائے پارت پسکل کر سکتے ہو گیاں ایسا مشورہ جو بدل دے آپ کی زندگی اگر آپ بھی اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھاگ لیجئے میرے ساتھ جوتے شاستر میں اللہ اپنا بھید اپنے نیک بندوں کو ہی عطا کرتا ہے صرف ایک کال آپ کو خوشحالی کا راستہ دکھا سکتی ہے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0161-208-0099 موسیقی 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 کیا ہی او گرو دے لڑ لڑ کے گرو بڑا ہو گیا تا اسنو چیک کرنا ہی پہنا ہاں یہ بھارج باندے گیاں سے آلو آگیا بچنا جے پیم جے پارت جے پیم جے پارت جے پیم جے پارت جے پیم جے پارت اوہ انہیں آنیوں ایک ہی جے پیم جے پارت لائیا جدو دیکھو جے پیم جے پارت اوہ کدھے کوئی کتاب چاکے چار ککھر پڑ بھی لیا کرو چلو سوڑو مپیا نے ناہ تا تیرا رکھے آئے گیاں آہ تو کیڑا گیاں بن رہیاں ایک پاسے بچیا نو جے پیم جے پارت جے پارت لائے تو روک رہیاں تے دوسرے پاسے انہوں پڑن دا سنیہا دے رہیاں تے نو پتا ہے ساں نو پڑن کس نے لائے ڈاکٹر پیم راؤ امبیٹ کر بابا ساپ پارت رتن میرے دیش دو سپوٹ جس نے پڑ لے کے ساڑے دیش دا سبی دان لکھیا ہے گیاں سے آہ آج اڑا پاسر اچھا کر کے آج سماچ تور رہے نا یہ دے پیچھے بابا ساپ نے جے آج ساں نو بوٹ پون دا حق ہے یہ دے پیچھے بابا ساپ نے تے نو پتا ہے گیاں سے آہ ہون اس بابا ساپ دی سوچ نو سمجھن دی لوڑ ہے گیاں سے آہ بچنے نے شراب جرور چڑی ہے پرا کڑاکے کڑنے نے چڑے آج اڑیاں مچھا کھنڈیاں کر کے ساتھا چاہ جب اٹھا آنا یہ دے پیچھے بھی بابا ساپ نے پری تو تو اینا نو جوان شیرہ نو سید کی دینیاں تو کھو دینا چاہ کے تاج کھیڑ رہاں آؤ ہون رڑکے ہمڑا ماریے تینا نو جوان شیرہ نو سمجھائیے کہ یہ کمیں پڑ لے کے اس سماج دے بچے اپنا سر اچھا کر کے جی سکنو تیری ویدی آدھی لائٹ دا پیمہ تیری ویدی آدھی لائٹ دا پیمہ تیری ویدی آدھی لائٹ دا پیمہ بے کاری کاری ہویا چاندنا بے کاری کاری ہویا چاندنا بے کاری کاری ہویا چاندنا موسیقی 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 آج کی ہو رہا ہے کہ اسیم اس کام نو تکار نہیں سکے اسیم نعرے لہ رہے ہیں ساڑھے پڑے لکھے نوجوان ہیں انہاں نے بابا ساہو دولہ بڑے نوکریاں لے لیاں پادمیاں لے لیاں لیکن جدو انہاں نے سوچنو اپنان دیگا لاؤن دیا تا پھر اتھو منکر ہو جاندیا آج سانو نعرے لاؤن دیا پہلا انہاں سوچنو سمجھنا پہے گا کہ بابا ساہب بھی سوچ کی اسی جس طرح پاندے ہوں نے ایکسپلین کی تا اس داردنوں پہلا انڈسٹینڈ کرنا چاہیدہ کیونکہ بابا ساہب چاہتے ہیں کہ میرا سمال جدو کٹھا ہوگا دیکھو نا نارا جدھا ہم دیتا ہے ایجوکیٹ نارا اورگینایز چھ ہزار جاتے ہیں نو کٹھا کرنا یہ بابا ساہب سوچ سی جدو انہاں نے اسی کٹھے ہوگئے پھر ایسی ایجیٹیڈ کرنا جدو انہاں سنگارش کرنا تا پھر ایسی کام جاب ہوں گے یہ بابا ساہب سوچ چی کانشی رام جی دیگر لے لوں انہاں دے کانشی رام تیرا مشن دورا اسی کریں گے پورا کانشی رام تیری سوچ تے پیرا دیاں گے ٹھوکے کانشی رام جی بھی ایسی کٹھے ہوگو کھیرتے انہاں نے دو ہزار سیدے بیچ میسیج بھی دے گئے سی کہ جیس مال نو کٹھا کرنا چاہنے ہیں بابا ساہب سوچ دیدیا چودہ اکتوبر نوری سچ پنجاب انہاں اپنا کے اوڑ دے تھلے اسی کٹھا ہو ساگدیا ایتھے میں جرور کماں گا کہ یہ سوچ دنوں ساڑے بچاراں دا ملنا جرور ہی ہے کیونکہ خون دے ریستے در ناروں بچار بچاراں ریستہ گاڑا ہوندیا جدو ساڑے بچار ملنگے تے ساڑے بچارا بدھو گا جدو پاہیچارا بدھو گا ساڑے بچارا بدھو گا جدو برابر تا آگئی تفے ساڑے بچارا اوٹومیٹک ساڑے بچارا فریڈم آگئی تے جدو فریڈم آگئی فریڈم بھی میں ایتھے گل کرتا ہاں فریڈم آف مائن بابا صاحب نے کہا کہ اوڈا اجاد ہونا بہت جروری ہے جدو اوڈا اجاد ہو جاندی ہے تے سوڑے اپنے مشن دے بچار کام جاب ہو جاندی ہے میرے ساتھیوں میرے پینوں پرابوں بابا صاحب دے جانم در منون دے تائیں فیدے ہے کہ جے اسی انہاں دی سوچتے چلے گئے میں جادہ نہیں اے دے جام آگا کیونکہ ٹائم اپنے گول کٹیا ہے تے اپنوں سوچنو اپنانا پائے گا اور کول صاحب پانتے جی نے اپنے حساب نہ جواب داتا سومن صاحب جی نے اپنے حساب نہ جواب داتا تو اڈے کی یہ دے بارے بچار رہا کہ سنو کیس طریقے نہ بابا صاحب کو جی جنم در منونی چاہی دیا چلی صاحب مہا پرشنئے جنہاں نے مناختہ لئے کش نا کش کیتا جا ساتھ لئے صاحب کش کیتا انہاں مہاپرشنئے دے میں جس طرح پردان جی نے جس طرح کہ جرور جنم در منونی چاہی دیا جس طرح انہوں نے نا لے کہ بابا صاحب دے بنکان شرام جی دے گروہ بدا جی دے جنتی منونی چاہی دیا کبیر جی دے جنتی منونی چاہی دیا اور کوئر بہت دی جنتی منونی چاہی دیا جنہیں لوگکاں لگے کیتا جنہیں منوختہ لگے کیتا اونا دے دینے جنہیں جرور منونی چاہی دیا پر ساڑھی لوگکاں جی سوچ انہوں سیوڑا لاتا یہ چلی صاحب جہاں تا دے ایک جگدیش کلر کرکا ہے سیوڑا تے دو تر دنی ہے گی اوہ دنہ کردو چلی انہوں پہنچسبرکہ ہے ہونٹ دیڑا ایتے کڑوا چاہتا بارتی ہے جہاں بابا صاحب نے کتھے کہا سی یہ منونہ جی جہاں عمرت بانی بچے کیڑا چھے لوگا جیتے بھی عمرت اے رکھنا ہے گا پر اے لوگ کا دوسرے لوگ کا نی سوچتے سانو سیوہ کا نو لاتا بھلی پیر آئے گرو تے پکمبر چائے بڑے اولیان ہے نمبر سیوہ نو میلدہ و میوہ وہ کہہ گئے آدھی باسی پلیکھے جو پہ گئے اور سیوہ کارندہ لیا پھر ٹھیکا اور پھر جادنا سانو سوڑا نا پھیکا پھر سارے ہیں جی سیوہ کانی شروع کرتی اور برامہ مہشہ تے بشنو دی سیوہ رامہ رحمہ کرشنا دی سیوہ دی سیوہ دیوی دی سیوہ تے بابے دی سیوہ سکے گلے سلابے دی سیوہ جاگے دی سیوہ تے ستھ دی سیوہ بندر دی سیوہ تے کتھ دی سیوہ ساردن دی سیوہ تے بوہ دی سیوہ بلی دی سیوہ تے چوہ دی سیوہ گگے دی سیوہ یعنی سیوہ پہروں دی سیوہ پانوں دی سیوہ تے کہہروں دی سیوہ موحے دی سی وا جمبے دی سی وا لکوے دی سی وا اور رکھاں دی سی وا تے جنورا دی سی وا کوج composerی دی تاورا دی سی وا گروہ دی سی وا تے پیرام مریدہ دی سی وا سانتہ محادنہ شہیدہ دی سی وا اور برحمہ دی سی وا بہشہ دی سی وا کشتری دی سی وا بیدہ گھرانتہ سمرتیاں دی سی وا جانی یہ تو سی وائی کار دے رہا ہے چلی صاحب چھوٹے بڑے دی کیتی بڑی سیوہ بڑا جور لائے پر چلی سا ملیانی میں بھر نہ باببائی آیا بوڑیا نہ دیوی نہ گگائی آیا جائے کارے تب تھیرے بلائے کسے نے بھی ساڑا پڑیا نہ ہنگارا اورہا آدھی باسی نمانہ مچارا صدیان دے پچھوں اور صدا رنگ لائی سی آیا پکمبر نور سی علاہی سی موکتی دا 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 جو دا جچارو پرما تے مریجانو لیک مریجان دا لیکے آیا دارو کلمدہ سی تنی کلمدہ سی تنی ہے سی کولان دا پورا ارادے دا پکا دا بلی سنگ سورا اور پاپکمار اس نے جگائے سی ستے اور بہاراں بہاراں کھڑائیاں انہیں پتچڑ دی رتے کرے دور اس نے چران دے دے رہے دے گیا توڑا اور بہمہ پرما دے کے رہے اشوتاں دی کایا بدل کے دکھائی نہیں سی بدل سکے جو بابا تے مائی کسے کسے تو نہ ہویا جو کر کے دکھایا نہ ڈریا کسے تو بتھیرا ڈرائیا کہیاں دا کلمہ انہیں کلمنا پڑیا کہیاں دا کلمہ تا کلمنا پڑیا تے جو جو وڑیا سو چڑیا اشوتاں دا رہبر وہ پیما دا جایا اور پیتا رام جی دے دیلدہ ہو چایا دکھیاں دا دار دی بلی پیم راو سی اور کلر چکھیڑی کلی پیم راو سی کلی پیم راو سی تینکیو بیری مچ کول صاحب جیدی کلم جیدی تلوار نہیں کر سکی کلم نے کی کلم نہیں کر سکی کیونکہ میرے پاس کوسچن بہت سگیت ٹائم بہت زیادہ ہوئی جا رہا پنتے جی اور آپ سے بات پوچھنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ جی نے ہمیں ڈاکٹرم بیڑھ کر موموریل کمیٹی آف گریٹ بیٹن کو ایک پرپوزل لیا کر دی تھی ہتھیال میں سکول بنا کر دینے کی بابا صاحب جی کے نام پر تو کمیٹی نے پندرہ کمرے بنا کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور لاسٹ یئر سولہ اکتوبر کو اس کا نی پتھر رکھ دیا گیا تھا ہم بھی وہاں پر گئے تھے اس کے بارے میں اس کی کیا صدیتی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے درشکوں پر پروگرس رپورٹ کیا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے پہلے چالیس اکڑ جمین تھی لیکن اس وقت جس دن اس کا نی پتھر رکھا گیا تیرہ اکڑ اور دان میں آگئی 53 اکڑ جمین ابھی ہے تو اس کی کیا پروگرس ہے جو بات رکھی ہے ڈاکٹر آمبیٹ کا میموری پبلک سکول جسے پوری طرح سپانششپ ڈاکٹر آمبیٹ کا میموری کامٹی گریڈ بیٹن کے مادھیم سے ہو رہا ہے اور یہ میں سمجھوں گا کہ پہلی بار بھارت کے بار ایسی کوئی سوسائٹی جو نکلی ہے جو واقعی میں پی بیک ایک سوسائٹی ڈاکٹر بابا سامبیٹو کو کر رہی ہے اور اسی کے سورپ میں جو ہمارے پاس جو کارناٹک میں جو جگہ جو ہے ایکچولی جو لوگ ہے وہ کافی گریب ہے انفرد ہے ان کے پاس میں اتنا نولیج نہیں ہے اس کا جگہ دان دینے کے بعد میں ایک ایک اگری کلچر فرم اگری کلچر پرسن لے سکتا ہے انا ایم نوٹ اگری کلچر پرسن تو پھر وہ جگہ سانسٹا کے نام سے ڈونیشنگ کیسی ہو جائیں گی تو پھر گورنمنٹ کا ایک 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 تھا ان کارناٹا کا شیکشن ون نوٹ نائن شیکشن ون نوٹ نائن کے تحت آپ اس کو سکول کے لئے انڈیسٹیز کے لئے این ای ادر پرپس کے لئے آپ اس کو سانسٹا کے نام سے ٹرانسٹا کر سکتا ہے تو یہ جو کچری کا کام تھا کم سے کام سے کام ہمارا ساتھ آٹ میں یہ ہی چلا اب جیسے آپ نے 20 تاریک کو ڈاکٹر بابا سامبیٹو جنم دین اسی طرح اس گاؤ میں 18 تاریک کو جنم دین سیلیبریٹ کرتے ہیں اب تک جو جگہ آپ نے دیکھی ہے تو وہ کاری فاتریلی جگہ ہے پہاڑ ہے تو ایسی ہے کہ پہاڑ سے ہیرا نکال رہے ہم لوگ کہنے کا مطلب اور اس پہاڑ کو ہیرا نکال رہے ہیں خودائے کا کام ہو رہا ہے وہ بے شک اتنا تفلیق بھرا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ابھی 2-3-3 ہارڈ ماشین رکھی گئے جب تک پیلر جو ہے جیسے بابا صاحب ہمارے شو سائٹی کی بہت بڑے پیلرس اسی طرح ڈاکٹر آمبیٹ کا کمیٹی کی جو پیلرس بن رہے ہیں ڈاکٹر آمبیٹ کا میمور پبلک سکول اس کا بھی پیلر سٹرونگ ہونا چاہے اس پرونگ ہونے کے لئے جہاں تک پورے پیلرس کے جو بیس وہ کلیر ہو چکا ہے تو اٹھے اس طریق سے اس کا بیس کلیر ہو جائے گا تو یہ اس کا پروگریٹ ریپورٹ ہے کافی اچھی طرح کام چلو جو رشے کام چلو زم اچھ اچھ طریق جب پیلرس والدیک میں نقم پیلرس کردی درمیٹ کای سانتر رہا ہے ایک سکول ہمیں شروع کیا ہے میں اپنے سارے ساتھیاں نے سپورٹ کیتی اپنا بسانواز سے پہل اپیل کیتی اسی میں سارا تانویت کرنا ہے کہ اس سکول بہت بڑیہ چل رہا ہے سارے اس علاقے دی وچے اس سکول دا ہونے نہ آیا آج بچہ کہہ رہا ہے کہ میں سکول لے جانا ہے دیکٹر میں بہت کر وہ پبلک سکول دی پہ جانا ہے جو بڈیار پورٹ میں ایک سال آیا کہ تقریباً دو سو دے لگ پاک بچے ہوتھے ہون پڑھ دے ہیں کلاساں کے نمی تک ہے ہون کلاس جڈی ساڈی آٹھمی کلاس شروع ہو رہی ہے اوڈے بچ جو بھی سویداما سکول دے بچ ہونیاں چاہی دیا ہیں ساری ہون پردان کیتے ہیں جا رہی ہیں ہیلتھ این سیفٹی دا سارا تیان رکھا جا رہا ہے بکی جو ساڈا سٹاف ہے ہون سارا کوالیفائید سٹاف بی ایڈ سکلاف یا ایم ایڈ اوٹھے سارے جو پرنسیپل جی انہوں نے بہت سارے دینے ہیں انہوں نے جو پچیس سالوں سے لاکھے دیوچوں نے کام کیتا ہے انہوں نے ساڈی 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 رہنمائی کر رہے ہیں میں نے بڑی خوشی رہنمائی کر رہے ہیں کہ پراہو تھوڈا بہت بہت تانواز ہے کہ وہ بچے جڈے ہیں بہت بڑی ایڈیوکیشن ہے رہے ہیں تے ایک دن جس طرح کے ہو ساگتا ہے کہ انہوں نے بچے ہیں بچے ہیں بابا صاحب گھنگوں کوئی ایک بچے پڑھ لے کے جو جو اج دنیا دے بچے رولی پہ رہے ہیں پریشتہ چاہر دی تا ہو ساگتا ہے کہ وہ بچے پریشتہ چاہر کر کے اس اپنے پاردہ نہ دنیا دے بچے پھے چمکاوے تینکیو پردان جی کیونکہ میں پانتے جی ہونا دا لہا لہنا چاونا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اپنے کو بنتی جی جتنے بھی سنگٹھن ہیں ان میں ہم بھی ہیں امبیڑ کری بیچار دھرا ہے اگر ہے تو کیسی ہے اور کونسی ہے جو کچھ شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن کو بابا صاحب نے منشن کیا تھا جب شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن ٹوٹنے کے کگار پر تھی وہ کیا تھا اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بھٹائیں گے بیسی بابا صاحب نے کہا تھا کہ کانگریس is a burning house جی تب بابا صاحب نے کانگریس کو burning house اس لیے کہا تھا کہ کانگریس کی جو بچار دھرا ہے بچار دھرا کے اندر میں راشتی کرنی ہے جی اور بابا صاحب نے تب پچیس نوویمبر انیس سو اکانوے 1951 میں جب شیڈیول کاسٹ فیڈریشن کے اندر میں کافی کانٹرورسی چل رہی تھی تب بابا صاحب نے اس میں اپنا انتیم سینٹنس دیا تھا کہ اگر ہم کو سنگٹن بنانا ہے تو کس طرح کا ہو ہمارا سنگٹن بھارت میں کافی ڈیفرنس ہے کیونکہ ہم بھارت سے کافی ڈیفرنس ہے جتنے بھی سنگٹن ہے تو سنگٹن کے پہلے بابا صاحب نے کہا کہ ہم کو اس کے اندر میں اچھے thought اچھے ویچار ہونا چاہیے سنگٹن کے ہر میمبر کے اندر میں ہونا چاہیے چاہیے چوتی بات سنگٹن کے اندر میں نیتر تو ہونا چاہیے اور پچی بات سنگٹن کا جو پرتیند تو ہونا چاہیے وہ انٹرلیکٹر ہونا چاہیے جب اپیس پاس باتوں کے آدھار پر مجھے نہیں لگتا پھر تو کہ وہ شہدل کاسٹ ہو چاہے پھر بیٹو کلاس ہو چاہے وہ شہدل ٹرائیو ہو چاہے ایمی آدھر بابا صاحب کے ریلیزیہ شوشل پولٹیک جتنے بھی سنگٹن ہے جن کے اندر میں یہ پاس ویچھا دھرا نہیں ہے کوئی ایک ویچھا دھرا پر چل سکتا ہے لیکن بابا صاحب نے جب شہدل کاسٹ تیٹرٹرشن کو تھی ویچھا دھرا دیتی جس دن جس سنگڑن میں بن جائیں گی وہ سنگڑن دنیا کی سب سے بڑے کرادی کر لے گا لیکن پرٹیکولار ایسی ہو نہیں رہا ہے جب تک ہم اسے نہیں کر پائیں گے اب تک مجھے لگتا ہے کہ شدول کاس شدول فیڈریشن اور شدول ٹرائپ ادر بیکورڈ کلاس یہ بھارت میں تو کافی جاڑا تعداد میں ہیں شاید ہمیں UK اور لندن میں دیکھنے کو نہیں ملے لیکن بھارت میں کافی تعداد میں ہیں لیکن ادھار جب کو نہیںا اور اس آدھار پر وہاں پہ خبت طرف لیکن یہاں پر جھو اشک کافی یہ شخصات کو اصباب ہے جناس سے بمہ Emily جب آپ جاتاتی کے پرتی آپ کی نیت ساف ہو جب جاتی کے پرتی آپ کی وچہ داری ہے جاتی کے پرتی آپ نتریک کرسکے ہو جاتی تک آپ папиноت امیترین بös جب پرتنی دیزوں نہیں رہے گا تو آپ کس کا نیتروتہ کروں گے جی جی آپ آج اینگرین کر رہے ہو تو آپ ہمارا نیتروتہ کر رہے ہو نیتروتہ آپ کر رہے ہو جب آپ انٹرلیکشت میں ہوا کھڑے ہو اگر آپ کے پاس جان کے بات نیتروت کسی کروں گی آج ہمارا جو ایک چھوٹا بچہ پہتا مجھے بھی مول لیتا ہے تو وہ ہی نہیں سکتا کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے تو وہ لیول پہ آپ کے آنا پڑے گا ویلکل تب جا کے ہو سکتا ہے بابا ساپ نے کال مارس لے لین مارسین دوتھر کو ٹف کر کے ہوئے آمیڑکرم کی ویچھانترہ دنیا میں ڈالی ہے تو بابا ساپ نے ان سارے ویچھانتوں کو ٹف کیا ہے اتنا پڑے اور پڑھنے کے بعد میں انٹرشت نے اپنے نیرمان کی تب جا کے بابا ساپ نے اتنے بڑے کرانتے کی جو آج سارا گریشتوں سے ایک سکت کر رہا ہے تو ہم بابا ساپ کے سنگٹن ہیں تو میں بھی آپ کے سنگٹن ساپ جوڑا ہوں لیکن ہم کوشش کریں گے پاچ ویچھا آدھارہ کے ساتھ ہم بابا ساپ کو پیبیک سو سٹی کریں اور میں سماج کو بھی کہوں گا کہ آپ اس سارے کسی ایموشنال ٹچ کے ساتھ نہ رہ جاتے ہوئے ہم اس کو انٹرشت شیب کے ساتھ میں ویچھا نیتی نیت نیت نیترطو اپنیتی کو ساتھ میں اگر ہم سنگٹن میں کام کریں تو بہت بڑی پیبیک سو سٹی بھارت کے لئے رہ سکتی ہے بھارت کے لئے نہیں تو ساری بکوا کے لئے رہ سکتی ہے بابا ساپ کی فیلوسفی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے اور بابا ساپ کے چانے والا انسان بھی انٹرنیشنل لیول کا ہونا چاہیے یہ بابا ساپ کی سوچ تھی بانتھی جی میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے معلوم ہے کہ دو سال کے لئے آپ ہمارے پاس ادھر ہیں ایک پروگرم میں آپ پر ہی کرنا چاہتا ہوں اس میں سے اس طرح سی ڈنگائی تک جو بابا ساپ کی بیچار ہے اس پہ چرچہ جو ہونی چاہیے اسی طرح سے پردان جی کیونکہ ٹائم ہونے بڑھایا میں تو آڈے کھڑوں بھی یہ کہ دے نالدہ سوال پوچھتا کہ نائنٹین ٹوانٹی سیون نو مہاردے بچ ستیاغرہ ہویا سی اس سمیں بابا ساپ نے ایک سماج نو سنیہاں دتا سی او کی سنیہاں سے گھا چلی صاحب جدو نائنٹین مارچ انیس سو ستاہی نو ستیاغرہ شروع کیتا بابا ساپ دی اکسلی اتھو ستیاغرہ شروع کرتا انہوں نے ایک کیا سی بڑی بورننگ ایتی سی کہ میرے سماج دی جو ترکی ہے تائین ستاہی ہو سکتی چرجیب ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بچہ تین تراندہ شدی کارن ہونا جروری ہے ایک تا انہوں نے آم بھا بھا ریا جڑا کے کمیونکیشن ہے هاں نے کوشترس کرن کر ب�وں بہتر batt beam انہوں نے ان سمیل نہیںوں ان انہوں نے بھا رینے ادا بھی وقت میں مسئلی شدی کارن ہونا جارہا جڑا انگیز کے لئے سب کھنی بانی دا سندگی کارن ہونا چاہیدا جیں گر آپ نے اپنی بانی دا ساندھا چقارنudding جروری ہے اس جیسے بڑیشن کارس میں ہد ارو تنگید تھی سب کھنی ٹھوڈرگ ایتھی بڑیشنگ جن روڑی بڑیشن ہے سنگتھن پیدا ہوگا تو ادھو پھر تھوڑی ترکی نو کوئی بھی نہیں روک سکتا تینکیو ویری مچ توسی تھوڑے ٹائم دے بچ جیڑا جواب آیا وہ اپنا دیتا تھا ٹائم اپنی توڑے تریا جا رہا ہے تو کچھ ایک نام آئے ہن جیڑے کے خوسنلال چہان نریش کمر مڈاس کبیتہ مڈاس بلبیر رام اٹلیتوں سورنا رام ڈمیلی بلبیر سنگھ رائے دیش راج جرمنتوں ایک خور ہے کہ فرینک فراؤٹ دے بچ ٹارہ مہینو ڈاکٹر امبیڈ کر سیلیبریشن ہے ستارہ مہینو روڈاسیا سیمینار ہے اور اوہ فون لائن بری بی جی انا دا اے اتھے ایک پروگرام ہے ٹائن ختم ہو گیا ٹائیں ختم ہو گیا ٹھای پروگرام ختم ہو گیا رحمدہ آم بھیار ٹائیں جی پرچہ